پاکستان آرمی کی جانب سے اپنے ہی سابق دی جی آئی سائے کے کورٹ مارشل شروع کرنے کے اعلان نے ملک سیاسی اور عوامی حلقوں میں حلچل مچا رکھی ہے آج اس سلسلے میں مزید تین سابق فوجی افسران کو تحویل میں لینے کا اعلان کیا گیا لفٹن جنرل ریٹائر فیض عمید کی گرفتاری کو کوئی تحریک انصاف کے بیک ڈور رابطوں سے جوڑ رہا ہے تو کوئی اس کو فوج کے اندرونی نظام کے کڑے اعتصاب سے جوڑتا دکھائی دیتا ہے وزیر اتفاق خواجہ آصف تو سابق دی جی آئی سائے کی گرفتاری کو سانے نو مئی سے جوڑ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لفٹن جنرل ریٹائر فیض عمید کا کورٹ مارشل صرف تحریک انصاف کے لئے پیغام ہیں یا دوسری سیاسی جماعتوں یا اداروں کے لئے بھی اس میں کوئی خاص پیغام ہے ناظرین سابق دی جی آئی سائے کی گرفتاری کے بعد آج امران خان نے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ جنرل فیض عمید ہمارا اساسہ تھا انہیں ضائع کر دیا گیا میرا جنرل فیض سے کوئی تعلق نہیں فوج فیض عمید سے تفتیش کر رہی ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے جبکہ دوسری جانب مسلمی قنون کے آج ہونے والے مشاوری اجلاس میں نیا نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ جنرل فیض کی گرتاری پر تفسروں سے گریز کریں یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے درچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف اور عمران خان کسی ایک ایشو پر سہم پیچ پر ہیں کیونکہ دوزار اٹھارہ میں نیا صاحب ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگا رہے تھے تو آج دوزار چوبیس میں خان صاحب عوامی مانڈیٹ کے احترام کی بات کر رہے ہیں آج ان دونوں جماعتوں کے اندر بھی سابق ڈی جی آئیس آئے فیض عمید کے حوالے سے کافی کشم کش شل رہی ہے تحریک انصاف کے رکھنے قومی اسیمبلی شیرف در مروت نے بغیر کسی لگی لپٹی کے صاف کہہ دیا کہ فیض عمید نے تحریک انصاف کو معمو بنائے رکھا فیض عمید کا ملٹی ٹوائل شروع ہو گیا ہے کیا سزائیں ہو سکتی ہیں ایک زمانے میں ان کا توتی بولا کرتا تھا اور سب کو پتا تھا یہ کیا کرتا پھر رائے پی ٹی آئی پہ ان کی کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے معمو بنائے رکھا ناظرین دوسری طرف فیض عمید کی گرفتاری کے بعد جنرل باجوا کی مدت ملازمت میں توسیح کی حوالے سے سپیکر پنجاب اسیمبلی سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے دفاع میں سامنے آ گئے ہیں وزیر اتفاق خواجہ عاصف کو اگرچے ملک احمد خان کی باتوں سے اختلاف ہے لیکن وہ اس معاملے پر مزید لبکشائی کرنے سے گریز کر رہے ہیں ملک احمد خان نے تو آج کھل کر میڈیا کے سامنے اپنے موقف رکھ دیا جنرل باجوا کلیرلی سیڈ کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا میری سمجھ کے مطابق اور میری انفرمیشن کے مطابق کچھ ان کے پاس آپشنز تھے اگر وہ کوئی علم موٹف پلے کرنا چاہتے میریٹ کو انشور نہ کرنا چاہتے ناظرین تحریک انصاف اور مسلمی قنون کے بعد پیپلز پارٹی بھی سابق ڈی جی آئی سا کے خلاف میدان میں آ گئی ہے وزیر اطلاعات سندھ شجیل محمد نے لفٹن جنرل ریٹائر فیض امید کے بعد سابق چیف جسٹس ساکر نصار پر بھی تحریک انصاف کی سہولتکاری کا الزام لگا دیا ہے کوئی ایک ٹرائیکہ ایک گروپ مل کے چاہ رہا تھا کہ عدم استحقام پیدا کریں لیکن اس میں ایک اور بھی سہولتکار جو میری اطلاعات ہیں وہ سہولتکار جب خود ایک بہت بڑے آئینی عودے پر موجود تھا تب اس نے اس ملک میں آئین اور قانون کی جو دھجیاں اڑائیں وہ پاکستان کے کسی بھی شخص سے دھکی چھپی نہیں ہے ایک دہشت کا محول پیدا کر کے اس نے من مانے ججمنٹس لیے بہت سارے لوگ پاکستان میں ساکر نصار کے انتشار کا شکار رہے ہیں اور آج دن تک وہ شخص پی ٹی آئی کے بانی کے پشت پنائی پر کھڑا ہوا ہے ناظرین سابق چیف جسٹس ساکر نصار پر سہولتکاری کا الزام سامنے آنے کے بعد ہماری ٹیم نے سابق چیف جسٹس ساکر نصار کا اس ساری صورتحال پر موقف جاننے کی کوشش کی خواجہ آصف اور شرجیل میمن کے بیانات پر انہوں نے تفسرہ کرتے ہوئے سے نونسنس کہا سابق چیف جسٹس نے کہا کہ وہ ابھی ملک سے باہر ہیں اگلے ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں وطن باپس آ رہے ہیں ناظرین لیفٹر جنرل ریٹائٹ فیض امید کی گرتاری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر ہم آج گیارہ سوال پوچھتے ہیں سوال نمبر ایک سابق ڈی جی آئی سائے فیض امید پر تحریک انصاف کی خیرخواہ ہونے کا الزام تو لگایا جا رہا ہے لیکن دیکھنا تو یہ بھی ہوگا کہ اس وقت فوج کی بطور ادارہ پالسی کیا تھی سوال نمبر دو دی جی آئی سائے کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے رابطوں میں ہوتا ہے لیکن کیا خفیہ ایجنسی کا سربراہ ذاتی حیثیت میں یہ رابطے کر سکتا ہے سوال نمبر تین امران خان نے کہا کہ آئی بی کی رپورٹ کے مطابق موجودہ سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک احمد خان ہر وقت جنرل باجوا کے پاس بیٹھے رہتے تھے اگر کور موئز کے الزامات پر ایک سابق ڈی جی آئی سائے کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے تو کیا ایک سابق وزیراعظم کے الزام کو بھی سنجیدہ لیا جائے گا سوال نمبر چار ریٹائرمنٹ کے بعد سابق ڈی جی آئی سائے نے کوئی انٹرویو نہیں دیا کوئی کتاب نہیں لکھی پھر کیا فوج کے پاس اپنے ہی سابق ڈی جی آئی سائے کے خلاف آرمی ایٹ کے خلاف ورزی کے تھوست شوائد موجود ہیں سوال نمبر پانچ کیا سابق ڈی جی آئی سائے کی گرفتاری تمام سیاستدانوں کے لئے پیغام نہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھیں اور اداروں کے سہارے اقتدار کے ایوانوں تک مت پہنچیں سوال نمبر سات سابق ڈی جی آئی سائے کی گرفتاری کے بعد یہ معاملہ صرف فوج تک ہی رہے گا یا اس حوالے سے کچھ سیاستدانوں کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے سوال نمبر آٹھ مسلمی قنون کے پاس یہ پیغام فیض حمید کی طرف سے کون لے کر جا رہا تھا کہ آرمی چیف بنا دیں اگر آپ کی امیدوں پر پورا نہ اترا تو نکال دیں سوال نمبر نو اگر سیاسی رابطوں پر فیض حمید کا کوٹ معاشل کیا جا رہا ہے تو ایسے الزامات ماضی میں آئی سائے کے دوسرے سنبرہان پر بھی لگتے رہے ہیں کیا ان کا بھی اعتصاب ہوگا سوال نمبر دس آج سابق وزیراعظم نواز شریف نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو فیض حمید کے کوٹ معاشل کے ایشو پر بیانات دینے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے ماضی میں متعدد بار نواز شریف خود سابق ڈی جی آئی سائے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اب وہ اپنے پارٹی رہنماؤں کو فیض حمید کی گرفتاری پر بولنے سے روک رہے ہیں سوال نمبر گیارہ لیفٹر جنرل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری کے فوری بعد حماد ازل نے پجاب میں تحریک انصاف کی سردارت سے استیفہ دے دیا کیا اس کو محض اتفاق سمجھا جائے سابق دی جی آئی سائے جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ فوجی حراست میں تو پہلے ہی ان کے لیا جا چکا ہے لیکن آج تین اور افسران کے حوالے سے خبر یہ سامنے آئی سابق افسران جنہیں آج حراست میں لے لیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دائرہ جو ہے مزید ابھی وسیع ہوگا ابھی تو کہانی صرف شروع ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اظہار اللہ تعلق ہی کر رہی ہے بار بار اپنے بیانات دے رہی ہے کہ جناب ہمارا جنرل فیض کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمی نون کی جانب سے نواز شریف صاحب کی ہدایت آئی ہے پارٹی رنماؤں کو کہ آپ نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بیان بازی نہیں کرنی آخر یہ معاملہ جائے گا کس طرح کیا طریقہ انصاف اپنے آپ کو جدا کر پائے گی یا نہیں سب سے پہلے اس کے اوپر بات کریں گے اپنے پیالنس کا انڈروڈکشن کراتا ہوں سٹوڈیو میں آج میں نے ساتھ موجود ہیں نسول اللہ ملک صاحب میرے سینئر ہیں تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہمارے بھائی ارشاد بھٹی صاحب بھی موجود ہیں آپ کو تجزیہ کار نہیں کہہ رہا اپنا دوست ہمارے بھائی کہہ رہا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور بیورو چیف ہیں ایکسپریس تیوز اسلامباد کے آمیر علیہ السلام آمیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آمیر صاحب میں سب سے پہلے آپ سے یہ آغاز کر لیتا ہوں یہ جو پاکستان تحریکین صاحب کوشش کر رہی ہے بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے جنرل فیض کا یہ اندرونی معاملہ ہے فوج کا وہ جانے اور جنرل فیض جانے کیا تحریکین صاحب یہ بجبوری میں کر رہی ہے پریکوشن لے رہی ہے کہ ہواوں کا روک کہیں اس طرف نہ آجائے کس طرح انیلائز کر رہے ہیں اس سیچویشن کو آج دیکھیں جس طرح یہ اچانک خبر آئی تو ان کو آرسٹ کر لیے گئے ظاہرہ بیسے تو ستران پرین کو یہ خبر آئی تھی نا کہ ان کے خلاف انیویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے اور وہ انہان خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو وہ سپریم کورٹ میں ساکر نصار صاحب نے آپ کو پتا ہے وہ پوری ڈیٹینڈ آئی بھی ہے کہ وہ چیمبر سمات میں گیم ڈالی تھی جو ریپورٹ ایف آئی اے کی آئی تھی اس کو گول کر دیا اور اس کے اندر پردہ نشین جو تھے ان سب کے ابنام آگے ہیں جنرل فیض آگے ہیں جس کی وجہ سے ساری گین ہوئی تھی وہ اس وقت بچا لیا گیا تھا یہ تو شکایت آپ کو پتا ہے اب سارا عالم نے اس وقت لکھنی دی تھی کہ کیا ہوا تھا اب سارا عالم کے ساتھ بھی کیا ہوتا رہا تو چھپا ہوا تو نہیں ہے آج تو صرف وہ تاریخ میں پملک ہو گئی کہ جب آرمی نے خود آرمی نے جو آپ نے سارے سوال بھی پوچھے بات بھی کیا سٹارٹ میں دیکھیں آرمی نے تو آپ نے چیف کے کہے ہوئے اسی حکم کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن کا نہیں تھا انہوں نے صرف جنرل فیلز کے جو ہاؤزن سٹی کا کام تھا اس کے اوپر چھیڑا اور اس کے بعد پوست انٹائرمنٹ کا اور آج کھل کے ذرا بات کر دی کہ اس کے اندر پولیٹیکل کنیکشنز موجود آج اڈیالہ جیل سے جو تفصیل آدو دس رکنی گین کی آنی ہے اور اب اس میں نام آ رہے ہیں کہ کچھ ریٹائرڈ جیج صاحب آن بھی ہیں اب آپ نے جیج صاحب کا کہہ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نونسنس اب الکل وہ ہر بارے میں یہی کہتے ہیں کیونکہ وہ ساکب جو کھو سا صاحب آئے تھے وہ غائد ہی ہے نا ہر چیز سے وہ جو کہتے تھے کہ آؤ ہمارے پاس کیس لے کیا ہو یہ سارے سائید بان اپنے اپنے کام کر کے چلے گئے یہ لیکن کیونکہ وکل بہت ریل ڈیم شہم بابا ڈیم بن گئے اور اپنے آپ کو وہ کہیں جا کے شہر جھون رہے تھے جس کے بارے میں ابھی وہ بات کر رہے تھے شنجیل میمن صاحب کیونکہ ان کے کمرے میں بھی جا کے پہنچ ہوئے تھے ان کو تو شوق بہت تھا یہ شرلہ گومز بنے ہوئے تھے یہ پنڈی میں بھی ہسپیٹل ٹھیک کر رہے تھے کسی کی کمپین کر رہے تھے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ بس ان کا بھی وہی کام ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے آئے ہیں اور بس پھر اس کے بعد تو میں نے سب لوگوں نے میری اطاعت کرنی ہے جو فیر صاحب سے غلطی ہوئی جو بات ان کو سمجھائی گئی وہ یہ تھی کہ اب آپ ریٹائر ہو رہے ہیں تو پھر چپ کر کے کرتا ہے لیکن وہ نہیں بیٹھے تو اب وہ چیزیں جب آس زیادہ بڑا گناہ کونسا ہے ٹاپ سٹی ہے یا ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ ہوتا رہا دیکھیں وہ آرمی چیف کے خلاف انٹریگ کر رہے تھے سٹنگ آرمی چیف کے خلاف آپ دھرنا کروارے ہیں عمران صاحب کے دھرنے کے سب لوگوں نے اس وقت کہی تھی کہ وہ نہیں نکلے تھے وزیر آباد کے بعد جب سے وہ حملہ ہوا تھا وہ بلکل کہیں باہر نہیں آئے تھے لیکن وہ اس دن آئے تھے پنڈی میں لیکن وہاں مجمع شجمہ کٹھا نہیں ہوا بلکل اس طرح نہیں ہوا جس طرح وہ شاید اگر میں ڈیٹ ٹھیک ہے مجھے یاد تیسہ لگتھی نا وہ جو دھرنا لے کے جانا تھا پی ایم ہاؤس جو ریڈ زون سے اٹھا کے تو اس دن بھی خان صاحب کے بندے سب سے پہلے گائے ہو گئے تھے وہاں پیرل قادری کے ساتھ جو ڈائی آڈ لوگ تھے وہ ڈیٹھ دو سو بندہ رکھ گیا تھا شیلنگ گر پولیس میں کی تھی جو کہ پلین میں کہیں نہیں تھی وہاں تو یونیپورم تیار ہو رہے تھے اس وقت تو شیروانیہ تیار ہے انہوں نے صبح کابینا نے ہلپ پٹھانا ہے وہ تو کچھ اور کام ہو گیا کہ دو جو اے ایس پی تھے انہوں نے وہ آسو ایس کے گولے چھوڑے اور یہ ساڑے جو آوا کے گولے پر سوار ہو گیا اسے نکل پڑے اس وقت تو جنہوں نے زہیر الاسلام صاحب کا نام آ رہا ہے انہوں نے کہا نا کہ ہم نے تھرڈ بارٹ لانچ کی وہ جو سسٹم میں لانچ کیا تھا اس کے اوپر تو سسٹم کچھ نہیں کہہ رہا ابھی بھی اسی لئے جنرل باج بابی بچے میں ہیں ورنہ جو فیض امید صاحب بات کر رہے ہیں جو ملک احمد خان بات کر رہے ہیں جو خاجہ عاصف کہہ رہے ہیں تو آپ کو ڈیٹیل ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے وہ جو اپریال بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ملا تھا خاجہ عاصف اس وقت تو وہ ڈی ڈی آئی نہیں تھے یعنی خاجہ عاصف کیا نہ آپ کو ہمیں پتا ہونے چاہیے اس وقت کوئی اور ڈی 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 آئی تھا یہ کس حیثیت میں اور کیا بات کر رہے تھا پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت فخر امام انہوں نے ایک بل پیش کیا تھا قومی سملی میں ججوں کی ایکسٹینشن کرنے کا تو پھر ایک صاحب اڈیالا جیل میں یونی فارم والے ملے سے نواز شریف تھے انہوں نے کہا ہم کوئی ووٹ نہیں کریں گے وہ بل ختم ہوا پھر بیس ادرس کو اچانک آپ کو یاد ہوگا کہ انہان خان صاحب نے انیس بیس ادرس کو وہ ایکسٹینشن دیدی باجوا صاحب کو تین سال کی یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن کی وجہ سے نواز شریف لندن گئے حالانکہ نواز شریف تو بیس تاریخ کو بیس رومبر کو شہر لندن چلے گئے تھے اور بائیس رومبر کو وہ جنہوں نے پاناما کا کیس گھر بلایا تھا اپنے خوصہ صاحب انہوں نے وہ ایک درخواست لے سو موٹوں میں اور تین دن ایک بہن چال رہا سارے پاکستان میں سر میں آ رہا لگائیں گے جیسے آج وہ مارشاللہ والی کہانی کیا ہے نا خیجہ آسکھ میں دوبارہ یہ اس وقت بھی آئی تھی ورنہ میں لگا دوں گا مارشاللہ اگر آپ ایکسٹینشن نہیں دیں گے تو بوٹ سمری مانگ لی گئی تھی اور وہ نواز شریف کے تینے پر مانگ لی گئی تھی میں آمیر صاحب میں آ رہا ہوں میں آمیر صاحب میں آ رہا ہوں ملک صاحب میرا ایک سوال یہاں پہ میں ٹائم لائن کو اگر اٹھا کے دیکھوں یہ جو ٹاپ سٹی کا واقعہ ہے یہ پیش آتا ہے دوزار سترہ میں اور ظاہری بات ہے آپ میرے خیال میں ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جتنے بھی فوجی افسران ہوتے ہیں ان کی ایک فائل منٹین ہو رہی ہوتی ہے فوج کے اندر اب اگر فیض حمید صاحب اس وقت اتنی سنگین ایک معاملے کے اندر انوالٹ تھے اور جب ایک شخص کو ڈی جی آئی سائی بنایا جا رہا ہے ڈی جی آئی سائی تو بعد میں بنے تھے وہ جنر فیض جو ہیں تو کیا اس وقت اس واقعے کو فائل میں نہیں لکھا گیا ہوگا کہ جناب یہ بھی واقعہ ہوا تھا اور اس میں فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے تانے بانے ملتے ہیں اتنے بڑے عوضے تک فیض حمید صاحب پہنچ کس طرح گئے بعد میں دیکھیں اگر دیکھا جائے تو یہ بات ایک لیاز صاحب کا سوال بڑا درست ہے کہ آخر کیسے ممکن ہوا ایک شخص کو پر اتنے لظامات لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ اتنے اہم عوضے پہ اہم عوضے پہ ان کے ساتھ بھی ہو چکا یہ میں نے تو نام لکھے میں نے پرچیر لکھی میں نے نام لکھے اچھا وہ یہ تھا کہ جنہی شکایات جب آئیں اس کی تحقیقات کا آغاز ہو اچھا ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بھی اندازہ ان چیزوں کا کہ بعض شکایات ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں لوگ یہ ایزیوم کرتے ہیں فوج کے اندر بھی کہ جب تک اس کی پوری ویلیفکیشن نہ ہوا پورے شوائد اکٹھے نہ ہو جائیں وہ مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے نہ آ جائیں اس وقت تک شاید کاروائی کا وہ چیزیں حصہ نہیں بنتی یہ اس وقت جتنی شکایات تھی آپ کو یاد ہوگا بعد میں بھی یہ کہا گیا کہ نہیں فیساب انوال نہیں ہیں نیچے لوگ انوال ہیں فیساب براہ راست ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن پھر جب کچھ گفتاریاں ہوئیں یا کچھ لوگوں سے پوچھ کچھ ہوئی اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آ گیا جو ٹاپ سیٹی کا واقعہ پیش آیا تھا میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیلز سے میں نے اس پہ کام کیا تو مجھے ایک اور بات پتہ لگی جب یہ گرفتاریاں ہوئی تھی کورمویز کی جو گرفتاری ہوئی تھی چھاپا مارا چیزیں اٹھائے گئی تھی اس کے چند دن کے بعد وہ خاتون جو اس ٹاپ سیٹی کے معاملے میں جو انوالڈ ہے جو ڈیول ناشنل ہے وہ برطانیہ سے پاکستان آئی اور آ کے یہاں پہ ان کی جنرل فیض سے ڈیریکٹ ون آن ون آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور وہ عورت وہ جو خاتون ہے وہ یہ الیج کرتی ہیں کہ مجھے جنرل فیض نے یہ جملہ کہا کہ اگر یہ سوسائٹی ہم رکھ لیں تو پھر یہ کہا گیا خاتون کو تو میر پوائنٹ ہے کہ اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے ایک اتنا سینئر آفیسر کس سے مل رہا کس سے نہیں مل رہا ہاوک اس اٹ پاسبل کہ وہ کبھی کاغزوں پہ نہ ہے دیکھیں یہ چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی ماضی کے اندر بھی ایسے واقعات ہوتے رہیں کہ جہاں پہ نظر انداز کیے گئے واقعات کمانڈ کی طرف سے بھی نظر انداز ہوئے اگر اس وقت یہ چیزیں ڈیپلی دیکھ لی جاتی ہیں اور یہ اس تک ڈگ اوٹ کا لیے جاتا تو شاید اتنا معاملہ بگڑتا ہے نہ سپریم کورٹ میں جاتا فوج اٹسرپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کہ یہ سارا فیصلہ کر سکتی تھی لیکن لنگران چیزیں کی گئیں ان کا اس وقت جو حالات ملک کے بنے ہوئے تھے خاص سیاسی حالات تھے ان سیاسی حالات کو بھی فائدہ جنرل فیض کو پہنچا کہ جنرل فیض جن معاملات میں لگے ہوئے تھے فوج اس وقت امران خان صاحب کے ساتھ جس دن کے سکتدار میں لانا چاہ رہی تھی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے وہ ساری چیزیں نظر انداز ہوتی چلی گئے اس لیے فیض صاحب ان چیزوں سے آستہ ستہ بچ نہیں لے یہ چیزیں جب سپریم کورٹ میں چلی گئی اس کے بعد بھی فیض صاحب کے اوپر جو آج سوالات آپ کے بڑے درست سوالات ہیں کہ یہ کیوں نہ ایسے اس کے وقت فوری کاروائی کی گئی آج لوگ اس لیے کھوکوشباد کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی جب پولٹیکل معاملات کے اندر ان کی انٹریفینس زیادہ ہونا شروع ہوئی آفٹر ریٹائرمنٹ جو انہیں کام کرنا شروع کیا تو ان کا یہ پچھلا کیس بھی جو ہے اس کو اتنی تیزی کے ساتھ دیکھا جانا لگا یہ ہماری علمی ہے ہماری ملک کا یہ بھی پاناما میں سے اکامہ نکال لی یہ علمی ہے ہمارے اس پورے اس سسٹم کا میرے خیال میں اس کو ریکٹیفائی کیا جانا چاہیے اس کو چیک کیا جانا چاہیے لیکن فیض صاحب دو تین چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب بھی دو تین محادث کے اوپر کھیل رہے تھے ابھی جو باتیں چاہیے ہیں کہ فیض صاحب آرمی چیف لگنا چاہتے تھے فیض صاحب کس سے رابطے میں تھے فیض صاحب شباز شیف صاحب کے صاحب زادے کے ساتھ رابطے میں تھے اچھا چلی میں آپ کے پورا میں یہ بھی آئی خبر دیتے ہوں شباز شیف صاحب کے صاحب زادے صاحب زادے کے ساتھ رابطے میں تھے سلمان شباز صاحب کے ساتھ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ صوت رابطے میں تھے فیض صاحب کے لوگ بتایا کرتے تھے کہ جی ہمارے وام میرے رابطے ہیں اور وہ آرمی چیف لگنے کی پوری کوشش کر رہے تھے پھر انہوں نے بعد میں بھی یہ بات پیغامات بار بار پیغامات پیجے عصار ڈار صاحب کو لندن میں پیغامات پیجے کہ جی میرا کوئی معاملہ نہیں تھا میں آپ کے خلاف نہیں تھا یہ ساری اتنا کچھ آپ کے خلاف ہوتا رہا اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا فیض صاحب اپنے آپ کو کلین شٹ لے رہے کے چکر میں تھے پھر فیض صاحب سے بڑی غلطی اس کے بعد یہ ہوگی کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے جس کا عمل دیاس صاحب نے ذکر کی ہے آپ کی بہت ساری چیزیں فوج برداشت کر جاتی ہے تنقید برداشت کر جاتی ہے جعفر می صادق آپ نے کہا دیا میاں نواز شیف نے جو کچھ کہا دیا فوج برداشت کرتی چلی گی وہ جو دھرنا رال پرنڈی جی ایچ کی طرف جا رہا تھا اور اس کے بعد سے جو پوری ایک مہم چلائے گی کہ کسی نے کسی طریقے سے آرمی شیف کی تہیناتی ہی روکی جائے اور پھر اس کے بعد تہیناتی کے بعد اس کو کنٹروورشل کیا جائے یہ جو اوٹی ایس پی ایم اے کی ساری کہانی چلی سوشل میڈیا پہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کچھ لوگ بار بیٹھ کے خاموش تماشاہی بن گے وہ خوش گمناہ مجاہد بن گے یہ جو ساری چیزیں چلنا شروعی کہیں نہیں کہ تانے بنے جا کے ان لوگوں کے ساتھ ملتے تھے جو ان کے ساتھ بڑی کلوزلی کام کرتے رہے لیکن میرا ایک سوال یہاں پہ بھٹی صاحب آپ سے بنتا ہے اور ہمارے ملک کے بڑے سینے تجزیہ کار ہیں میں ان کی گفتگو سنرا تھا انہوں نے کہا کہ اس چیز سے پاکستان تحریکن صاحب کو فائدہ ہوگا میں نے جب سے گفتگو سنگی میں اس کو کالکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح فائدہ ہوگا یہ جو جنرل فیض کو حراست میں لیا گیا ہے اس سے پاکستان تحریکن صاحب کو فائدہ ہوگا پاکستان تحریکن صاحب کو کس طرح فائدہ ہوگا آپ کو سمجھ آتی بھٹی صاحب دیکھئے ایک اس سوال پہ آنے سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو ایک تو یہ سوال پھر وہ بھی آتے ہیں کہ ٹاپ سٹی والا کہ پانچ سال پہلے خاموشی اور پھر دو سال ہو گئے اس اسٹیبلشمنٹ کو آئے ہوئے تو دو سال یہ خاموشی پھر دوسرا کمر معیز اور زائدہ جاوید جس کا آپ ذکر نام لے رہے ہیں دونوں کی وہ کہانی بھی بڑی مشکوک ہے یہ جو آپ ایک انٹرویو میں زائدہ نے جاوید نے کہا کہ میں پندرہ سال بعد واپس آئی اور وہ باہر کیوں گئی وہ کہتی ہے کہ میرے ملازم تھے میرے تنخواہ دار تھے میرے بھائی کی پوری سرار طریقے سے موت ہوئی ہم دونوں مالک تھے مجھے دھمکیاں دی گئی پاور افٹار نہیں لیا گیا پھر یہ کہانی پھر میں گئی پھر یہ جب چھاپا پڑا پھر انہوں نے بجدایا مجھے یہ ملے انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہم لے لیں میں نے کہا تیسہ رب ہے انہوں نے کہا چلو ہم دیکھتے ہیں تو اور اس کے بعد دوسری طرف زائدہ جاوید دوسرے انٹرویو کے دی میری تو فیض ابھی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ایک اور انٹرویو میں خیر وہ دونوں کہانیوں میں میں چلے میں آپ کو آن ریکارڈ کرتا میری کل زائدہ سے زائدہ صاحبہ سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے بالکل ویرفائی کیا ہے کہ میری جنرل فیض سے آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے اور میں یہ بتا دوں کہ ہمارے دوست مطی اللہ کے ساتھ انہوں نے کہا ہوئی اس کے بعد دو مہینے بعد انٹرویو دیا کہ نہیں ہوئی اور اب پھر آپ کو کہہ رہی ہوئی چلو ٹھیک اب سوال مجھے نہیں لگتا فائدہ ہو مجھے نہیں لگتا فائدہ ہوتا ہے ہاں ایک صورت میں فائدہ ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے اگر یہ پروو نہ ہو سکے کڑیاں نہ مل سکے دیکھیں ایک ہے فیلڈ کورٹ مارشل ایسے نہیں شروع ہوتا ہے ایک نہیں فیلڈ کورٹ مارشل ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک اپیل ہوتی ہے اپیل تو کورٹوں میں ہوتی ہے نا لیکن فیلڈ کورٹ مارشل بغیر پروپر تحقیقات اب دو چیزیں ہیں نا ایک تو ہے نا فیلڈ کورٹ مارشل ہونا جو انہوں نے کیا آرمی ایمینڈمنٹس میں جو آرمی ایکٹ میں ایمینڈمنٹس ہوئی اس کے بعد کہ پانچ سال دو سال وغیرہ وغیرہ اس میں ایک وہ اب اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ان کے کچھ لوگ آپس میں انہوں نے بتایا کہ فیض امید یہ کر رہے ہیں جس طرح ان کے موبائل سے کچھ ڈیٹا ملا جس طرح ان پی ٹی اے کے مرکزی دفتر سے کوئی ڈیٹا ملا جس طرح یہ جو پکڑے گئے ان کے موبائلوں سے ڈیٹا ملا جس طرح کوئی رہیش گاؤن پر چھاپے پڑے اس سے کوئی ڈیٹا ملا وہ تو ایک ڈیفرنٹ ہے اب اس کوٹ مارشل کا طریقہ انصاف اور عمران خان پر کتنا اثر پڑتا ہے ایک یہ پہلا تو یہ نا فیض امید کیا کر رہے تھے اور وہ کیا فوج کے خلاف کر رہے تھے یا فوج کے حق میں کر رہے تھے ملکی مفاد کے خلاف کر رہے تھے دوسرا ان پہ کیا فرق پڑتا ہے دو تیسرا اس میں بڑا دلچسپ ہے کہ مریم نواز صاحبہ مسلسل فیض امید صاحب پہ تنقید کرتی رہی ہے مسلسل نام لینے کی آج نواز شیف جب وقت آیا ہے تو آج نواز شیف صاحب کہتے ہیں کہ گریز کریں کیا وجہ ہے میں بتاتا ہوں دوسری خاجہ عاصف صاحب سینہ پھلا کے الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور ملک احمد صاحب ان کے بیانات پر آپ وہ گریز کر رہے ہیں اور خاجہ عاصف صاحب بھی یہ نہیں کہہ سکتے مجھے اس ملک میں بتائیں کون ہے جو فیض یاب نہیں ہوا بتائیں نواز شیف صاحب فیض یاب نہیں ان کو پتا ہے نا کہ اگر یہ پینڈورا بکس فیض پینڈورا بکس کلے گا تو میرا بھی سارا کچھ آئے گا خاجہ عاصف صاحب بتا جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر گئے ایک لندن پلین بنا اس کے بعد وہ جس طرح واپس آئے زرداری صاحب نے آپ کے سامنے کہا فرمولا بنانے والے پوچھتے ہیں فرمولا بناو اس لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ چھپ رہے ہیں ہاں اس لئے یہ ظاہر ہے اپنا سارا پا آئے گا نا خاتہ کھل جائے گا زرداری صاحب کا خاتہ کھلے گا بلاول بھٹو کس سے ملاقاتیں کرتے تھے یہ ملک احمد صاحب کہاں جاتے تھے اور ان کے گاڑی میں کون جاتے تھے شہباز شریف صاحب کہاں وزیراعظم بن چکے تھے ایک سال پہلے اور الیکشن سے ایک مہنا پہلے اور کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے مولانا صاحب نے کس کے کہنے پہ دھرنا کال آف کیا تھا تو یہ سارے سیاست لیکن طریقہ انصاف اور وہ تو ایک ہے اس وقت وہ سامنے ہے لیکن باقی کوئی ہے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں فیضی آب نہیں ہوا خاجہ صاحب کہاں فون کرتے تھے چیف الیکشن کمیشنر تھا جنرل باجوا وہاں فون کرتے تھے آج سینہ پھلا پھلا کے کہہ رہے ہیں کہاں کرتے تھے اور خود بتایا انہوں نے کہ جنرل باجوا کے سوسر کے گھر میری جن فیض امیز سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا پہلے پنجاب لے لیں پھر وہ لے لیں خاجہ صاحب نے خود بتایا نواز چیف اسٹیبلشمنٹ کے دبار گئے خاجہ صاحب نے خود بتایا کہ ہم سے رابطے میں تھے اسٹیبلشمنٹ کے اور تحریکی ادم اعتماد جب آئی اس کے بعد جب عمر اطاب بندیال اور اس کے بعد جب سارا کچھ ہوا تو یہ کہاں سے سارا کچھ ہے تو کوئی بھی نہیں ہے آمیر صاحب یہ میاں صاحب کیوں یہ اسٹرکشن دے رہے ہیں سر اب تو موقع آیا ہے ٹائم آیا ہے پہلے جنرل فیض کے بارے میں نام لیتے رہے اب تو ووٹ کو عزت دے رہے ہیں اب جب وہ حراست میں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے منع کیا ہے لیکن جو سارے یہ نٹے ہوئے فکریں بولتے تھے کہ جی نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کے چلے گے اور پلانہ ہوا آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں مقوحہ جنرلس تھا جس نے اس کو کہا تھا کہ نواز شریف کے لیے اڑن کھٹو لائے گا اور وہ باہر چلے گا یہ یاسمین راشید ہو یا فیصل صاحب ہو جو شوکت خانم والے تھے جن کو بعد میں وزیر کا درجہ بھی دیا گیا ہیلتھ منسٹی بھی دیتی یہ سارے کیوں جا جا کے کہہ رہے تھے اور مشاہد و سینٹ سید جب جنرلس فیض کے آن ایک گرس ہوتی تو گئے تو ان کو چھوٹے کمرے میں چند لوگوں کوئی کھانا کلایا تو انہوں نے بیٹھتی کہا کہ جنرلس صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا نواز شریف کو باہر دیتی کہاں بیجنا مجھ بوری تھی ہماری تو مجھے یہ بتائیں کہ ادھر اتنی مجھ بوری تھی نواز شریف کی تو لندن بیٹھ کے جو گجرہ مالا کے جلسے میں باجبہ صاحب اور فیض صاحب کہا تھا کیا وہ اس واقعے سے پہلے کہا تھا یا بعد میں کہا تھا تو انہوں نے بعد میں کہا تھا لندن بعد میں جائے تھا آپ کو رمے پتا ہے لہٰذا جب کھلیں گی تو باتیں ہوں گی اور سارے بولیں گے یہ جو ادھر ادھر سے کھانیاں آ رہی ہیں میں انہوں نے کوئی خائدہ نہیں ہے کیونکہ چیزیں کلیر ہو چکی ہیں اور آپ نے بلکل بجا کہا کہ سٹریٹ جنرل کورٹ مارشل شروع نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس پروپر ایویڈنس کنا کیونکہ ہمارے ہاں ڈی جی آئی کبھی اس طرح بھوک نہیں ہوئے ویسے تو تیرے جنرل جاہدین بات جن کو آرمی چیف نواز شریف نے لگا دیا تھا اور وہ بھوک ہو گئے اور وہ نہیں آسکا انقلاب جنواز شریف لہارے سے وہ بغاوت ناکام ہو گئی اور جنرل پرویزر شروع نے ملک پہ تہورہ کر لیا وہ انقلاب ان کا بن گیا بغاوت دن کی بن گئی وہ اندر سارے چلے گئے یہ ہسٹریہ ہمارے پاس ہے آج وہ اس لیے متون ہے کہ آپ بھول جائیں ساری باتوں کے کہ وہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سکون میں نہیں آئے تھے اگر وہ لے لیتے نا اس بات کو ایک منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے ان کو ریٹائر کیا گیا وہ گھر نہ گئے آج کسی کو نظر آئے وہ کسی میں نہیں ہوا ابھی کورکمانڈر منگلہ ریٹائرمنٹ لے گئے کچھ ہوا اس پر جنرل زہیر گھر چلے گئے سب کچھ کر کے کسی نے پوچھا وہ ادارہ جاتی پالیچی کہتا ہے جنرل پاسشاہ گھر چلے گئے کسی نے پوچھا جب آپ ادارے کے اندر سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور ادارے کے خلاف بات کریں تو سب مسئلہ آتا ہے یہی تو آمر صاحب پرابلم ہے آمر صاحب یہی تو پرابلم ہے اس پہ روشنی ڈالیے یہی ڈسکیشن ہو رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ بھائی اگر پرابلم تھی سب کو پتا ہے پرابلم تھی ٹاپ سٹی دوزار چوبیس میں نہیں ہوا ٹاپ سٹی دوزار سترہ میں ہوا ہے ٹاپ سٹی ہونے کے بعد ان کو ڈی جی آئی سائے بنایا جاتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں سب کچھ بند ہو جاتا ہے اب جا کے اس کے بعد اتنے سالوں کے بعد کیا یہ وجہ ہے کہ چونکہ وہ سیاسی چیزوں میں ملوث رہے ہیں کیونکہ وہ رابطہ کاری کروا رہے تھے کیونکہ خان صاحب سے ان کے رابطے تھے تو اس لیے اب خاتے کھل گئے ہیں کیا اعتصاب کے لیولز اس طرح ہونے چاہیے ہونے تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی کوئی آپ کو غلطی نظر آئے اعتصاب وہیں سے سٹارٹ ہو آخر یہ وقت ہوا موسم کا تعیون کرنے کے بعد اعتصاب کے شروع ہوتا ہے آپ نے بڑی اچھی بات کہی صرف ایک بیچ میں لنک ملک صاحب کے اور آپ کی بفتگو میں مش تھا اس کے بعد ان کو تری سٹار بنایا گیا یہ تری سٹار نہیں تھے چوہرین نصار نے کہا تھا میں رینجلز پنجاب سے واپس کر دوں گا وہ گزیر داخلہ تھے اس وقت جب یہ چھاپا لگایا گیا اور رینجلز کو پرنٹ پر رکھا گیا انہوں نے غصے کا اظہار کیا تھا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ بات پہ جنرل باجبہ پہ یہ آئے گی نا تری سٹار کیسے بنائے لیکن جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ادارے نے بطور ادارہ یہ جرم نہیں بنایا کہ اگر ایک چیف پائل کلوز کر گئے ہیں اور وہ جا کی تھی ہے تو اس کو نئے آنے والے چیف نے بھی ان کے آنے والے چیف نے بھی ان کے ان اقدامات کو نہیں چھڑا لیکن چونکہ سپریم کورٹ میں جنرل کا کیس پہنچ گیا جو محید صاحب کی بلکل بھٹی صاحب نے ٹھیک بات کی یہ دونوں قبضے کی بات تھی کہ وہ زہدہ ہی جو وڈو ہو گئی ان کی جائداد پہ محید صاحب نے قبضہ کیا کیس وہ تھا انہی سے سودے بازیاں کرتے ہوئے سارے قابض ہو گئے اور وہ خاتون آج بھی دربدر آیا اس کی تو کوئی کسی نے نہ سنی محید صاحب آج بھی موجود ہے ان کا کیس بھی سپریم کورٹ میں آ گیا کسی نے نہیں پوچھا ان کو لیکن چونکہ کہانی اب آگے چل گئی اب اس میں بڑے لوگ آگے اس بڑے کے حصے میں صرف یہ ڈالا گیا کہ ان سروس یہ والا حصہ ہے اور پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے اور اس کا اگلا حصہ آج ریلیز ہوا ہے اب آپ کو یہ ریلیز اور میرا خیال میں ایک بڑی پریس کانفرنس کی صورت میں چیزیں آئیں گی ادارے کی طرف سے باز آپ تک کلیر کیا جائے گی کیونکہ ادارہ پریس لیزیں دے رہا ہے ذرائع سے خبر نہیں دے رہا وہ کھل کے بتا رہے ہیں کچھ خبریں تو ذرائع سے بھی آ رہی ہیں یہ بات خان صاحب کو بھی پتا ہے یہ اس لیے پتا ہے کہ انہوں نے تب ہی کہا تھا کہ مجھے فیل ہو رہا ہے سب پہ سالار ہیں بات کر لیں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ملٹری کوٹ میں لے جائیں گے یہ ان کو اطلاع مل گئی تھی جیل کے اندر اور یہ اسی دوران ملک صاحب انہوں نے اب اگر میں عمران خان صاحب کے پچھلے دو ہفتے کے بیانات اٹھا کے دیکھوں آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ انہوں نے آگے کہا جی ہم آرمی چیف سے درخواس کرتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں اور اگلے دن اس کے بعد بریسٹر گوھر کا ایک بیان آیا انہوں نے کہا کہ وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے وہ ہم آرمی چیف کو تو نہیں کہتے کوئی ایسی بات نہیں ہے یاد ہے آپ کو اب یہ یہ سارے بیانات پچھلے دو ہفتے کے ہیں اور اسی دوران جو ہے وہ اور ہم لوگ ہم لوگ میڈیا پر کیا ڈسکس کرنا شروع ہو گئے تھے لگتا ہے کوئی معاملہ تیہ ہو گئے ہیں لگتا ہے کوئی پاکستان طریقہ انصاف کی اور ایکچولی پسے پڑتا تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ جو اب جو جس کی کڑیاں نکلی ہیں ساتھ دیکھیں جو بھی بات ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ٹاپ سٹی کا کیس آ گیا اس کے بعد معاملات کیسے آگے چلے اس وقت کیوں نہیں دیکھا گیا آپ کو یاد ہے ہر وقت ایک بات کی یادی تھی چکوال گروپ کون سا تھا یعنی ایک یہ چکوال کے دونوں ملک صاحبان تھے نا یہ جناب ملک نعیم صاحب اور یہ آسم صاحب یہ دونوں آوان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں چکوال سے یہ فیض صاحب کے بڑے کلوز فوجی افسران تھے اور یہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں انہوں نے پورے چکوال کے الیکشن کو منیج کیا اب چکوال کا الیکشن تو منیج ہوتا ہے دوزار اٹھارہ میں اب معاملات آگے چلے جاتے ہیں یہ افسران ریٹائر ہو جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اس وقت کی ہم اسٹیبیشمنٹ میں تنقید کرتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو لا رہی تھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے عمران خان صاحب کو لایا جا رہا تھا دو سے ایسی جماعتیں ٹارکٹ تھی لیکن دونوں افسران جب اس بات کو بھول کے کہ ہم دوزار اٹھارہ میں جنرل فیض کے کہنے پہ پی ٹی آئی کو جتوارے تھے چکوال کے اندر اب ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے معاملات اپنے پرائیویڈلی چلانے چاہیے ہمیں اس سے الگ ہو جانے چاہیے لیکن اس کے بعد بھی اگر فیض صاحب ان کو پیغام دیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈیشپ سے یہ کہیں یہ جا کے پہنچائیں یہاں دھرنا ہوگا یہ لوگ پارٹی میں لیں اس کو فلان عدد دیں تو یہ پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوج کے ساتھ ایک سیاسی جماعت ہیڈن میں جا چکی ہے اور یہ افسران اپنا کردار ادا کر رہے ہیں فیض صاحب کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ فیض صاحب سمارٹ بننے کے انہوں نے کوشش کی کہ ٹھیک ہے میں پیچھے بیٹھا ہوں میرا نام بھی کئی نہیں آرہا لیکن میں ساری پی ٹی آئی کی چیزیں جو ہے وہ چلا بھی رہا ہوں اتا اللہ صاحب نے آج ایک پس کانفرنس کی ان کا ایک جملہ میرے ذہن میں جو ہے نا وہ بیپ کر کے چل رہا ہے بعد بار وہ کہہ رہے ہیں کہ کہانی صرف ایک ادارے تک نہیں دیگر ادارے تک بھی جا سکتی ہے دیکھیں اس سے کیا مراتی ہے دیکھیں کچھ ریٹیرٹ جائے ساربان کا ذکر کیا جاتا ہے پھر ایون اسلام آباد کے حتیٰ کی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خطود لکھے گئے اس کے پیچھے بھی بعض جو ہے ایسی انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ کوئی ان کو کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ خط لکھیں آپ آپ سٹینڈ کریں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون بھی بار بار خاص تو بجویلتی سب کا اگر آپ ذکر کرتے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جی وہ ابھی تک ان کو سپورٹ حاصل ہے وہ کس کی سپورٹ حاصل تھی وہ یہی لوگ تھے اور ہمارے ہاں در حقیقت سیاسدان بھی یہ بات ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ اگر اٹیرڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ ایسے سیاسی ورکر کے طور پر جا سکتا ہے لیکن جب ادارے سے ٹکراؤ کی پالیسی اور وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہو جی ادارے کے لیے برداشت کرنا مشکل کام ہوتا ہے اب حالت یہ تھی کہ یہاں سے بیٹھ کے کچھ خبریں لیکی جا رہی ہیں اب بتائیے نہیں کہ ایک شخص بار سے بیٹھا ہوا لکھتا ہے کہ جی آج فلان جگہ پہ جلاس ہوا اس کو کون خبریں فیڈ کر رہا تھا یہ سارے نیٹرک تک پہنچنے کی پچھلے عرصے میں کوشش کی جاتی رہی کہ یہاں سے ویڈس اپ کون کرتا ہے میسیج کون بھیتا ہے پھر اس کے بعد بھی لاغ کون بنواتا ہے یہ جب سارا ڈیٹا اکٹھا ہونا شروع ہوا اور رہو فحسن صاحب کی گفتاری کوئی معمولی گفتاری نہیں ہے لوگ اس کو بھی بڑے عام کیسے رہے ہیں جی آمیر صاحب گو ایٹ یہ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کو صرف اس گرفتاری کا نہیں پتا چلا تھا آچھا یہ بھی فیکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں باقی ساری چیزوں کا پتا ہوتا تھا سوائے اس گرفتاری کے جو ہوں دیکھیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ چیزیں جب مکمل تحقیقات ہونا شروع ہوئی چیزیں سامنے آنا شروع ہوگی یہ بات بالکل حقیقت ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ ٹارگٹ کیا گیا موجودہ آرمی چیف کو کہ بقادہ ان کے خلاب ایک پریشر ڈالا جائے بھٹی صاحب نو مئی کے ساتھ بھی معاملات کو یہ میں خواجہ آسف صاحب کی حفظ سن رہا تھا نو مئی کے حوالے سے بھی جو ہے جنرل فیض نے ایک قردار ادا کیا بتایا کہ جناب کدھر کدھر جو ہے وہ جا کے آپ نے مظاہرہ کرنا ہے سارا کچھ کرنا ہے فیکشل بات اس میں نظر آتی ہے خواجہ صاحب کو سیریس نہ لے مہربانی خواجہ صاحب کو سیریس نہ لے مہربانی کام نہیں لیتا آپ کو پتا ہے ساروں کو پتا ہے کہا کہ وہ غدار ہے چینل جہاں آپ کام کرتے ہیں جیو غدار ہے اور میں نے ثبوت دیکھیں روز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں آج بھی بیٹھے ہو اور کدھر ہے وہ غداری کا سارٹیفکیٹ غدار نہیں کہنا چاہیے نہیں کہا تھا انہوں نے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کدھر ہے وہ غداری ثبوت لائے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فارچون ہنٹرز نہیں ہوتے وارداتیہ یا موقع پرست جہاں جس طرف ہوا چلی اس طرح چلی کیوں نہیں بولے یہ بھائی جان یہ تو فوج نے اپنا شروع کیا اپنا ان کو بلائے اس پہ سارے بولنا شروع ہو گئے یہ پہلے کہتے ہیں مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں آٹی ایس بیٹھ گیا مجھے آپ کو بتاتے ہیں کہ جالی مقدمے بنائے گئے رانہ سناولہ پہ پندرہ کلو ہیرون کا جالی مقدمہ بنائے گئے احسن اقبال پہ بنایا گیا مریم نواز کا دروازہ ٹوٹا اس کے بعد پنجاب میں تکرنیاں بزدار مانیکاز گجرز سولہ مہینے پہلے حکومت بغتا کے گئے ہیں نگران حکومتیں ان کی تھی اس کے بعد اب چھے مہینے کوئی ایک کیس بھی انہوں نے کیا رانہ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ میں پہنچ گیا ہوں ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس کے ان کے بیٹے کو فیدے دیئے گئے تھے اور شہر یار افریدی تو استعمال ہوا تو کیوں نہیں کیا اس لیے کہ آج آج بڑے یہ کوئی عام فکرہ نہیں ہے بھائی جان جو اب نواز شیر صاحب نے کہا گریز کریں کیوں گریز کریں نہیں وہ آمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریس لیز میں تو نہیں پڑھا ہے اچھا ناس ہے چلو نہیں کرتے تو آئے نا آپ پیٹیشن ایک دائر کر لیں کریں نا کہ ووٹ کی عزت بھی بلاند ہوگی جمہوریت بھی بلاند ہوگی سیویلین بلاندہ نہیں کر سکتے ایک صرف واقعہ آپ کو جس میں ڈریکٹلی جنرل فیض کا نام لیا گیا تھا آپ کو یاد ہے صادق سنجوانی صاحب کے خلاف ایک طریقے تم اعتماد آئی تھی اور چودہ ووٹ فلپ ہو گئے تھے تو بزنجو صاحب سے اس دن ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کس نے کیا انہوں نے کہا جنرل فیض حمید میں آپ سے ارز کروں میری معلومات میری معلومات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف اس بات کی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کاروائی ہونی چاہیے یہ اب بھی نواز شریف کا آخری دن تک موقع یہ تھا کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے نواز شریف اس پہ خاموش اختیار کرنے کا نہیں کہہ رہے ہیں میرے خیال میں فوج جب دیکھیں ایک کوڈ مارشل کا آغاز کر چکی ہے اس پہ اس کو اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی اب معاملات کسی اور طرف ڈائیورٹ نہ ہو جائیں فوج نے یہ کسی کے کہنے پہ یہ چیزیں جب آپ اس بنیاد کے اوپر ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے پولٹیکل لنکس رکھے تو چیز آٹومیٹکلی پولٹسائیز ہوگی نہیں دیکھیں مسئلہ کیا ہے اب ایویڈنس دیکھیں فوج نے کچھ پولٹیکل لوگوں سے ایویڈنس نہیں لی بھٹی صاحب کو اعتراض یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جتنا پرو ایکٹیو رول ان کو ادا کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کر رہے کیوں بھٹی صاحب آپ کے کیوں یہ اعتراض ہے نہیں میں یہ دونوں کا عامر بھائی نے بلکل ان کی خبر تھی کہ ایک اوڈن کٹولا آئے گا اور جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوڈن کٹولا نواز شریف اوڈن کٹولے میں گئے یہ اوڈن کٹولا آیا کہاں سے تھا اور سوال اس اوڈن کٹولے میں ان کو بٹھایا کس نے تھا سارا کچھ تھا نا عمران کان کے ساڑھے چھے گھنٹے کی کابینہ کی میٹنگ اور اس اوڈن کٹولے میں کتنا کردار تھا جنرل فیض کا اور دوسری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شیف صاحب کب تک کس کو کہتے رہے وقت تو اب آیا ہے نا وقت تو اب آیا ہے پولٹیکل کا اب ان کو آج ایک پریس لیس جاری ہوتی اس میں کہتے کہ یہ جمہوریت کے خلاف یہ ہوتا رہا سیویلین بالادستی خلاف ہوتا رہا ہماری حکومت خلاف ہوتا رہا مجھے سارا ہوتا رہا اب یہ ہمارا بھی ہم بھی جا رہے ہیں یہ ہونا چاہیے ان کا کوئی نہ کوئی توتن یہ بڑے اکل مند لوگ ہیں یہ جب اپنا فائدہ ہوتا ہے اس وقت یہ فائدہ لے کے نکل جاتے ہیں اور چپ رہتے ہیں ڈیلیں کرتے رہتے ہیں ڈھیلیں کرتے رہتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں اور جب وقت آتا ہے اس وقت سعیدے میں گر جاتے ہیں یہ آمر صاحب میرا خیال میں جو بیسے کے اطراز ہے نا بھٹی صاحب کا وہ یہ ہے کہ فیض یعب جو ہیں وہ صرف خان صاحب نہیں ہوئے اور بھی بہت سے یہاں پر لوگ فیضیاب ہوئے ہیں میرا خیال میں تو بہت سے اینکرز اور میڈیا پرسنز بھی اس کے اندر آ جائیں گے سر صرف ایک پاکستان طریقین صاحب یا عمران صاحب نہیں ہے دیکھیں میں تو جب کہتا ہوں نا کہ یہ سیاستدان، جاج، توجی اسے میں جنرلسٹوں کا نام پہلے لگتا ہوں کہ ان سب کو ایک ایک قدم پیچھے اٹھنا ہوگا اور اپنا اپنا کریکٹر بتانا ہوگا جب کہ ہم کیا کیا کس کس کے کہنے پر کیا کیا فوائد لے کے کیا کیا کہانیاں گھڑتے رہے جب میں یہ بتاتا ہوں کہ میں نے یہ خبر دی تھی تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور آج بھی میں روکوں گا اس کے اگلے حصے کو کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں نیب لہور میں جب وہ ایمبولنس لے کے پہنچے تھے کیا گفتگو ہوئی تھی ٹھیک ہے؟ نواز شریف کو تو نہیں پتا تھا اس ڈیل کا یہ اسی صاحب نے کی جن کا نام شہباز شریف ہے جنہوں نے وزارت عظمہ نواز شریف کے انکار کی بنیاد پر نہیں لی تھی دوہزار اٹھارہ میں جب تک وہ ہاں نہیں کرتے یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ منایا انہوں نے کیسے منایا یہ کہانی پھر صحیح لیکن یہ شہباز شریف نے سارا کچھ تحقی ہے آپ یہ بلیف کرتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں کہ دوہزار اٹھارہ میں شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمہ آفر ہوئی تھی آپ اسٹوری کو بلیف کرتے ہیں نہیں یہ شہباز شریف نے خود نہیں بات کہی میں یہ نہیں کہہ رہا کس نے کہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے میں نے ان کے موہ سے یہ لفظ سنا ہے ایک انٹرویو میں شاید آپ نے بھی سنا آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ سے ڈسگری نہیں کر رہا ہوں بے شک وہ کہہ رہے ہیں آپ اسٹوری پر بلیف کرتے ہیں کہ شہباز شریف کو واقعی وزارتزمہ آفر رہی تھی دوہزار اٹھارہ میں دیکھیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ جب پنجاب میں یہ دوہزار اٹھارہ میں گورنمنٹ بنا سکتے تھے آزاد ایم پی ایز ان کو فون کر رہے تھے حمزہ شہباز کو بھی کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کو بھی کر رہے تھے لیکن یہ پیچھے ہٹ چکے ہوئے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پورے آزاد ایم پی ایز میں سے خاجہ عاصف ایک رانہ صاحب کچھ نام کا تھے ایم پی ای سیال کورٹ سے وہ آزاد جیتے تھے وہ واہد آدمی تھے جن کو نون میں شامل کرایا گیا ملک احمد علی اولک آخری دن تک آزاد بیٹھے رہے اسمبلی میں وہ چاہتے یہی تھے کیونکہ ٹکٹ آزاد رکھا گیا تھا لئیہ سے جو تھے فتح پور سے ایم پی اے کہ میں نے نون میں ہی جانا ہے وہ ٹکٹ اوپن ہو گیا تھا دو لڑائیوں کی وجہ سے آپس میں سیاسی گروپوں کی وجہ سے وہ نہیں گئے تھے پی ٹی آئی میں میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ملک صاحب میرے پاس جو کم از کم اطلاعات ہے جو میں نے تھوڑا سے اس مدے کے اوپر ریسرچ کیا ہے شہباز شریف صاحب کو ایسی کوئی آفر نہیں ہوئی تھی یہ شہباز شریف صاحب کی اپنی سٹوری ہے جو کئی دفعہ مختلف انٹریوز میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے دوزار اٹھارہ میں آفر ہوئی تھی لیکن میں نے اپنے کہہ دیا تو میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا اور ایسا نہیں ہو سکتا تو اس ویہ سے میں نے نا کر دی تھی میرے خیال میں تھوڑا سی ایسی بات نہیں ہے امران خان صاحب کے اوپر یہ جو بھی کیونکہ ہم ظاہری بات ہے جو اگلا سٹیپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل فیض کے بعد جہاں پہ آج تین فوجی افسران کے خلاف یہ کاروائی ہوئی ہے یہ اب سیاسی آندھی اور طوفان چلنے والا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف چلنے والا ہے کیا کرنا چاہیے یہاں سے وے فورڈ امران خان صاحب کے لئے آپ کی نظر میں میں تینوں سے جواب لوں گا آپ سٹارٹ کیجئے گا کیا ہونا چاہیے امران خان صاحب دیکھیں میرے خیال میں امران خان صاحب کو اس حد تک لڑائی نہیں لے جانے چاہیے تھی جس کا آج ان کے خود ان کے لئے مسائل پیدا ہو چاہیے یہاں سے کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے میرے خیال میں امران خان صاحب اگر اس بات کا ادراک آج بھی کر لیں اور یہ سمجھیں کہ میں میں نے غلط فیصلے کیے فوج کے ساتھ لڑائی لڑکے اور اس حد تک جا کے جس کے نتیجے میں بہرل ملک کی سیکورٹی کے لیے بہرل سوالات اٹھے ہیں تو شاید چیزیں سیٹل ہو سکتی سیاست میں کوئی چیز بھی سیٹل ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہوتا دیکھیں تھوڑا سا مسئلہ خان صاحب کا کیسے بگڑا اور فیصل صاحب کا کیسے بگڑا اس کو اگر ایک جملے میں میں خان صاحب بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میں اس ملک میں اکلے کل ہوں مجھے کوئی میرا راستہ نہیں رکھ سکتا فیصل صاحب کا بھی مسئلہ یہ تھا وہ تو کہتے تھا خان صاحب کہ میں ہی آپشن ہوں میرے علاوہ کون ہے اور فیصل صاحب ہی یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ میں ہی آپشن ہوں میرے علاوہ اس ملک میں آپ کوئی فوج کو بھی چلا سکتا یہ جو افسران بھی دو ہے نا برگرین نعیم صاحب بھی یہ آپ کو یاد ہوگا برگرین نعیم صاحب پر کیا الزامات لگے تھے کشمیر کے الیکشن میں پیسے لینے یعنی برگرین نعیم صاحب بھی اس وقت اتنے طاقتور تھے اور فیصل صاحب کی اتنی اشیر باد آصل تھی ان کو کہ یہ ان کے اوپر بڑے الزامات لگے کہ کشمیر کے الیکشن میں انہوں نے پیسے لیے اور یہ بقادہ کسی کے بات سننے کو تیار نہیں تھے فیصل صاحب آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کو پتا یہ بھی باتیں کہنا شروع ہو گئے تھے لوگ کہ عمران خان کے بعد یہ لیڈرشپ جو ہے یہ فیصل صاحب بھی لے سکتے ہیں دو سال پورت ہونے میں یہ سوچ خان صاحب کو یا فیصل صاحب کو اس بند گلی میں لے آئیے اگر سوچ سے پیچھے ہٹتے ہیں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھٹی صاحب آپ کی راہ ہے خان صاحب کے لیے ویڈر فورٹ کیا ہے یہاں سے دیکھیں اس وقت جیسا آپ نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اور بڑی گرفتاریاں ہوں گی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی جس میں سیویلین بھی ہوں گی اور غیر سیویلین بھی غیر سیاسی بھی ہوں گی سیاسی بھی ہوں گی اور ابھی لگ رہا ہے کیونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ ایک طرح سے کسی کور کمانڈر سابق کور کمانڈر کو یا کور کمانڈر کو نہیں اٹھایا یہ ڈی جی آئی سائی کو اٹھایا ہے اور دو طرح سے ایک تو فوج نے ثابت کیا کہ ہم جو اگر اپنا اتصاب کرنا چاہیں اپنا اندر کرنا چاہیں تو کہیں نہ کہیں کر سکتے ہیں خبر کے مطابق جو موجودہ کور کمانڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لینے کے بعد یہ کروائی ہے اور دوسرا یہ کہ ایک میتھ اور بھی تھی بچاتے ہیں آرمی چیف لی جی آئی سائی کو کیونکہ کل یہ بھی سابق ہو جائیں گے تو پھر نہ ہو تو یہ اس کا مطلب ہے آج نے خود کو اکاؤنٹبل کیا کل کے لیے تو جب بندہ اتنا ڈیرنگ قسم کا وہ لے لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے آگے بہت کچھ ہونے والا ہے اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے اس وقت یہی ہے کہ ایک تو وہ کرتے رہے ان کا افیکٹ اس پہ کتنا آتا ہے اور دوسرا اس کو پولٹیکل ہینڈل کرنا میرے خیال سے عمران خان صاحب وہ جو ہے نا عمران خان صاحب کے پاس کوئی شباز شریف نہیں ہے یا عمران خان صاحب کے پاس کوئی آسولی زرداری نہیں ورنہ معاملے اب تک بہتر ہو چکے ہوتے ہیں آچھا تو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ آپ عمران خان صاحب کی تعریف کر رہے ہیں جو برائی کر رہے ہیں یہ تعریف کر رہا ہوں کہ ان کے پاس شباز شباز نہیں ہے اور عاصف علی زرداری آسولی زرداری آسولی زرداری تعریف کر رہا ہوں عمر صاحب آپ کی کہہ رہا ہے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے خان صاحب کے لیے آگے اندھیرہ یہ اندھیرہ ہے خان بھی اسی لیے گئے تھے کہ دونوں چیف نصر بننا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ نہ پارٹی کے اندر کوئی ہوگا نہ بولنے دوں گا یس یس انڈ یس اور جو چونکہ آپ نے بنیادی سوال فوج کا نہیں پوچھا آپ نے پوچھا عمران خان کا عمران خان کے لیے راستہ موجود ہے اور وہ تجویز بھی فوج کا کیا ہوا ہے کہ آپ معافی مانگیں صدق دل سے مانگیں جرم قبول کریں سیاست میں دیکھیں جو آپ کی پبلک میں پپولیریٹی ہے اس کو آپ کو پاکستان کے فائدے کیلئے کرنا چاہیے جیسے آپ واشنگٹن گئے اور پاکستانی ڈائیس پورا سے کتاب کر رہے تھے اور آپ وہاں پہ بھی انتقام انتقام کی کہانی چڑھ رہے تھے آپ اس دن مانگ لیتے ہیں انویسمنٹ آپ کے انتقام کی کہانیاں ساری دب جاتی ہیں اگر آپ نے پرفارم کر لیا ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا آج بھی عمران خان کے لیے یہ راستہ موجودہ اور میرا خیال ہے فوج بھی دے دے گی اگر وہ یہ مان لے کہ ہاں میرے سے غلطی ہو کوئی ایسا نہیں ہے کتنے ووڈ ٹوٹ جائیں گے کچھ بھی نہیں ٹوٹے گا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا سیاست میں راستہ بن جائے گا لیکن ادروائیز وہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اسی کیس میں جڑ جائیں گے نو مئی والے میں اور ملٹری کی کسٹڈی میں چلے جائیں گے بہت بہت شکریہ دیکھیں میں چلتے چلتے بتا ہوں آپ کو یہ کرنل آسم صاحب اور جو برگرین نیم صاحب کا معاملہ ہے ابھی اور تحقیقات جو سامنے آئیں گی کشمیر کا الیکشن ہو یا چکوال میں دیکھیں نا حفظ عمار صاحب جو ہیں بڑے کلوز تھے مسلمی کاج آزم کے ان کے معاملات بھی یہ مالی معاملات بہت سارے نکل کے سامنے آ جائیں گے چکوال میں پراپرٹی جو بہت بنائی کہنے فیض صاحب نے یہ دو بندے ان کے مالی معاملات کو بھی دیکھتے تھے ٹھیک بٹی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں عزت آج ہم پروگرام ختم کرتے ہیں یہ پہ بٹی صاحب گٹویل سونے میں یہ رکھوں گا میں آپ کے لیے میں آنر کہہ رہا ہوں پکڑے فیض صاحب گئے ہیں بٹی طبیعت ان کی خراب ہے نہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیونکہ میں چاہتا ہوں نا کہ جو فیضیاب ہونے والے سارے ہیں وہ پکڑے جائیں اس لیے میری طبیعت خراب ہو بٹی صاحب بہت شکریہ نسول اللہ علیہ السلام تینکیس سو مجھ آمیر لیہ السلام صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین پروگرام سے ہفتر کے لیتا ہے اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ